زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں قلم تیرے ہیں آج کے پروگرام کے روح رہا جن کی زیر نگرانی آج کا یہ ناد کمپیٹیشن چل رہا ہے انچارج ہیڈ ماسٹر گوامٹ ہیسکل بیلی شریع آنن کشور سر اکتر سر سکول کے سبی اساتیزہ صاحبان میرے پشاور ساتھی آج کے گیسٹ آف آنر محترم آفتاب احمد صاحب کوکر کمام سکولوں سے آئے ہوئے اساتیزہ صاحبان بچے علاقہ بہلی کے معززین عزیز قلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کا آگاز کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرانا چاہوں گا سکول آزا میں اپنی نویت کا یہ پہلا پروگرام آج چل رہا ہے آج تک ہر سال مہے مقدس کے اس بابرکت مہینے میں ناکیا مقابلہ ان کا انقاد ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن آج ہاں نے اس کو تھوڑا بڑھا دیا ہے اس پروگرام کو ہم نے انٹر سکول ناک کمپیٹیشن بنا دیا اس مقصد سے کہ بچوں کے اندر کمپیٹیشن کا جو سکل ہے وہ ڈیویلپ ہو ایک کمپیٹیشن کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہو اسی لئے ہم نے باہر کے سکولوں کو بھی آج مدو کیا ہوا ہے ایک تو ہمیں آپس میں انٹریکشن کرنے کا موقع ملے گا ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی اور دوسرا آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے اور ایسے پروگرام ایجوکیشن میں ہونے چاہیے ہر ایک انٹرٹیشن میں ہونے چاہیے میں خالی ناک کمپیٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں یہاں بچوں کے اندر بہت سارا جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے اصدرزہ کا کام ہوتا ہے کہ اس ٹیلنٹ کو نکھارنا اس کو سمارنا بچے کو تراشنا اس کی کیپیویلٹیز کو اس کے ٹیلنٹ کو اس کی پروٹیکشن کو جنرلائز کرنا ایک پروٹیکشن میں یہ ہم سب کا ایک دنیا بھی حرض ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جس میں گورمت ہائی سکول بہلی میزبان سکول ہے اور اس کے علاوہ چھے مہمان سکول ہمارے ساتھ میں موجود ہیں میں ان سکول کا آپ کو تعریف کرانا چاہوں گا ہمارے سامنے فرکان پبلک سکول ڈالی وہ وہاں کے بچے اور ان کے ساتھ ہسپارٹ ٹیچر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں میں ان کا اہجل سے اس پروگرام میں کشامجید پیش کرتا ہوں اور ان کا یہاں آنے پر شکریہ بھی عدر کرتا ہوں اور ان کے لئے زوردہ کالیاں ہو جائیں اس سکول کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پرائمری جماعت کا انتہان میں نے اسی سکول سے آئی سے غالباً تیس سال پہلے پاس کیا ہے اس سکول سے مجھے کافی لگاؤ ہے اور ہونا بھی چاہیے جہاں سے انسان نے تعلیم حاصل کی ہے آج کے جو بچے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنا وہ پورا بچ پر یاد آ رہا ہے تب وہ پانچویں تک ہی تھا آج شاید یہ اپر پرائمری لیول تک ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو وہاں اچھی کالیم سے روشنس کرائے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آنا مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیتے چلا ہے علفات کی راتے پر یہ کون سر سے کفن لپیتے چلا ہے علفات کی راستے پر برشتے ہیں رب سے تک رہے ہیں یہ کون ذیہ ہے ترا مایا زہ مقدر فضا میں لبے کی صدای زفرشتہ عرش گونجتی ہے ہو رہا ہے زباں پہ کی اس کا نام آیا زہے مقدر یہ راہ ہم ہے سنبھل کے چلنا یہ راہ ہم ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل پہ کی اس کا نام آیا بہت سے عاشق تڑکتے سے چھوڑ آیا ہم میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تظر ہے لیکن نسبو آیا نشام آیا زہے مقدر حال دل کس کو زنائے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہیں میں غلام مصطفح ہوں یہ میری پہجان ہے میں غلام مصطفح ہوں یہ میری پہجان ہے میں غلام مصطفح ہوں یہ میری پہجان ہے یہ میری پہجان ہے ہم مصطفح ہوں یہ میری پہجان ہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا پیمبر عظیم در ہے میرا پیمبر عظیم در ہے کمال کھلاک ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم در ہے وہ شرح احکام حتالا وہ خود ہی قانون خود حالا وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا نورِ حدا تم پر میرا دل ہو فدا اے شاہدین روحِ امم اممت تیری تجھ سے جدا اے شاہدین نورِ حدا خیر البشر رفعات تیری شانِ شہِ لولا کبیر جس تر تیرا توٹا ہوا اکبیر جس تر تیرا توٹا ہوا اے شاہدین اے شاہدین نورِ حدا مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں نور کے نیچے تیری رحمت تُو کے سائے جسے دیکھنی ہو جاننا وہ مدینہ دیکھ آئے اے بھو جانوالے تجھے دیکھتا تیری رحمت بھول جائے تھیری جالی امور کے نیچے تھیری رہے تھیری رہے تھیری رہے نہیں ہے نا امین اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم دو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہی ساتھ تازیم اسے تازیم ہے السلام علیکم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے �돚ہ وہ اگر بنانے کو دل چاہتا ہے ہے بہتا 해�